اسلام علیکم بیک میرا ادھر اپیسورڈ تو اس کلاس کے اندر ہم سکھیں گے کس طریقے سے ہم ببسور پروفیشنل کو وینڈوز کنر انسٹال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو وینڈوز کنر یوز کا سکتے ہیں یہ پورس فگر کی افیشل ویب سیڈ میرے پاس ہے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ لوگن کرنے جیسے کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کر لیا اور یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آجائے گا ببسور پروفیشنل کمیونٹی ایڈیشن میں پروف پر کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا پلیٹ فارم جیسے کہ ببسورڈ اپ ڈیٹ کرنا تو اپ ڈیٹ پر کلک کریں جار میں جاوہا فائل ڈالل کرنی تو جار پر کلک کریں لائنکس کے لئے ڈالل کرنے تو لائنکس پر کلک کریں اور میک او ایس اور اس کے بعد وینڈوز تو میں نے وینڈوز پر کلک کیا جیسے میں ڈالل پر کلک کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے ببسورڈ پرو کی وینڈوز جو ہے فائل اوپن ہو جائے گی 64 بٹ کی تو تو کچھ میں نے کلک کیا اس ٹرائپ کا انٹرفیز میں سے ہم نے آیا گیا رن پر کلک کریں تو جیسے آپ رن پر کلک کریں گے کہ یہ کچھ فائلز کوپی کرنا اور اس کو پرسیسنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا آپ کے لائپ ٹاپ کے اندر تو آپ وینڈوز کو وینڈوز کے اندر بھی جس طریقے سے آپ لائنکس کے اندر استعمال کریں تو اس طریقے سے آپ وینڈوز کے اندر بھی اسے جو ہے یوز میں لے سکتے ہو میرے پاس یہ وینڈو آگی وینڈوز پروفیشنل 2020.8.5 اور اس کو میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں اور لوکیشن پوچھ رہا ہے اور ریکوائیڈ ڈسک پیسز نہیں چاہیئے اور فریڈ ڈسک پیسز اتنی ہے نیکس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ نیکس پہ اور اس کے بعد پھر نیکس پہ کلک کرنا ہے اور یہ فائل کو ایکسٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا یہ بھی تھوہ سا ٹائم لے گا جتنی بھی بب سوٹ کی فائل ہوں گی پروفیشنل وہ ساری کی ساری یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اس کو ایکسٹریٹ کر کے آپ کی سسٹم کے اندر بب سوٹ پروفیشنل جو ہے وہ انسٹرال کر دے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ایکٹیویٹ کرنا اور اس کو پھر یوز میں لینا ہے سیمپل سی پروسس ہیں سیمپل سٹیپس ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنی بڑا اس کے اندر ایشیو نہیں ہے وہ سیمپل طریقے سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹرال کر سکتے ہو ایس جیسے کہ ہم نے اس کے اندر لائنکس میں کیا ہے تھا سیم وی کے ایس ایس کے اندر بھی آتا ہے کہ ہم سیم اسی طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں وینڈوز کے اندر بھی اوک ہے اس کو کائی کریں اس کو کونکرار دے ہیں سیمپل یہاں پر learnt پر سای اس کو کائی اور کازی اس کو کائی کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس کا صدیقی کریں گے توابنھ پس کچھ اسенной کو کائی کر سکت ширکی کریں گے فائلز اوپن ہو جائیں گی اور یہاں پہ آپ نیو پروجیکٹ ہیں پھر ایسلیٹنگ پروجیکٹ آپ کا ہے تو آپ کوئی بھی آ اوپن کا سکتا ہے میں یہاں پہ نیو اور یہاں پہ مکتا ہوں ٹیسٹ پروجیکٹ اور اس کو مکتا ہوں نیکس یا میں فائل جو بھی اپنی ایڈ کرنی ہے وہ کنفیگریشن فائل ایڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے ڈیفارٹ کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنا باب پروجیکٹ اپنی وینڈوز کے اندر بھی انسٹرال کر سکتے ہیں بہت دور کسی بہت سیمپل پروسس ہے کوئی اتنی بڑی اس کے اندر پریشانی نہیں اب یہاں پہ دیکھیں ڈیشپورٹ ٹائگرٹ اور سب کچھ یہاں پہ سیمپلی پاکسی انٹیوڈر اور سائی چیزیں یہاں پہ پر پروسیٹ پروسیلٹ سیمپل پروسیلٹ